دید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں انفرمیشن آئیکن کے تمام معذر سامین کو اسلام علیکم لاہور کلندر کے مالک رانا فواد نے کہا ہے کہ مسلسل چوتھے پی ایسل میں ہماری ٹیم کی کارکردگی نے قابل یقین ہے خراب کارکردگی پر لاکھوں اہلین لاہور اور اپنے لاکھوں فین سے مافی چاہتا ہوں اور ان لوگوں سے ہم دردی ہے جن کے ہم نے دل توڑے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا خراب کارکردگی کا کوئی جواز نہیں ہے لاکھوں شائقی نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن ہم نے ان کے دل توڑے جس پر میں معذرت چاہتا ہوں رانا فواد نے کہا ہم بار بار ہار کر تھگ گئے ہیں اس پر بہت زیادہ افسردہ ہوں جس ٹیم میں کپتان انفٹ ہو وہاں کیا امید رکھیں انہوں نے کہا حضرت لال شباس کلندر کے مزار پر دعا کی اور گناہوں کی مافی مانگی لیکن اب کھلاڑیوں کا احتساب بھی ہوگا پاکستان سوپر لیگ کے پونٹ سٹیبر پر لاہور کلندر ایک مرتبہ پھر آخری نمبر پر ہی رہی جبکہ ملتان سلطان نے ٹورنامنٹ کا احتتام پانچویں نمبر پر کیا ہے لاہور کلندر اور ملتان سلطان پاکستان سوپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن سے باہر ہو چکے ہیں مینجر اور مالک رانا سمین نے کہا کہ پلیئرز ڈبلیمنٹ پروگرام ہماری کامیابی تھی شکرست اور مسلسل حراب کارکردگی کا تھنڈے دنے دل سے تجزیہ کریں گے اور افرا تفریح میں کوئی فیصلہ یا اعلان نہیں کرنا چاہتے سمین رانا کا کہنا تھا ٹیم کو دعاوں کی ضرورت ہے مستقبل میں فرنچائز کی بہتری کے لیے جو فیصلے کرنے ہوں گے کریں گے انہوں نے کہا پہلے ڈراف سے ہم کمبینیشن بنانے میں ناکام رہے ہیں پاکستان کے مانے ہوئے کھلاڑیوں کی جگہ پور کرنا آسان نہیں ہے لاہور کلندر کے کپتان فہر زمان کا کہنا ہے کہ چھٹی پوزیشن حاصل کرنے پر اہلیان لہور سے اگر رانا فواد مافی مانگ چکے ہیں تو پھر کافی ہے کرکٹ گیم ہے کپتان کے ساتھ پوری ٹیم ہار کی ذمہ دار ہے فہر زمان نے کہا ہم نے ٹونمنٹ میں اچھا کرنے کی کوشش کی کئی میچ کلوز گئے لیکن قسمتیں ہمارا ساتھ نہ دیا دوستو رانا فواد نے لاہور کلندر کا نام تبدیل کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے رانا فواد نے کہا ہو سکتا ہے پی ایسل دو ہزار بیس میں لاہور کلندر کا نام تبدیل کر کے کوئی اور نام سے ٹیم کو میدان میں اتارا جائے اس کے لیے رانا فواد نے سروے کروانے کا بھی کہا دوستو آپ یہ خیال میں لاہور کلندر کی ناکست کار کردگی کی کیا وجہ ہے کیا ٹیم کمبینیشن ٹیم انتظامیاں یا کچھ اور ہمیں نیچے کمنٹ کردی ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکر سے جوری تمام نیچسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں شکریہ